اللہم مرحبی برحمتکا یا حمار رحیم پیار کر سکتے اس سبزی والے سے کیوں پیار کرے اس سے کیوں اس کا احترام پڑوس میں رہتا ہے جب مستری کام کرتا ہے لیکن ہے سید زادہ اس کا احترام کیوں کرے اچھا پرابلم یہ بھی ہے ہمارا دماغ کبھی کبھی شیطان خراب کرتا کہتا ہے یا کتنے نکل نکل کیا ہیں اور کتنوں کا احترام کرے یہ بات بہت خاص پڑھنے جا رہا ہوں تمہاری آخرت واللہ طلاب اللہ لا الہ الا اللہ کسی کے فائدے کے لئے تمہارے فائدے تمہاری دنیا اور آخرت کے فائدے کے لئے روایت پڑھنے جا رہا ہوں امام عبدالوہم شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ارشاد فرماتے کہ اے بھائی اے میرے بھائی سید کی عزت کرنا اور فرماتے جس کا نصب ثابت نہ ہو یہ امام عبدالوہم شعرانی لکھ رہے ہیں یعنی جن کے نصب نامیں تمہیں پتہ نہیں ہو اور وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں جن کے نصب نامیں تمہیں تو ان کی تعظیم کرنی ہی پڑے مجبوراً مسروراً کیسے بھی پیش کر دیں جن کے نصب ثابت نہ ہو بیچارے جو غریب غربہ اور ایسے حالات میں ہو ثابت نہ ہو فرماتے ہیں جن کے نصب ثابت ہو اور جن کے نصب ثابت نہ ہو تو جن کے نصب ثابت نہ ہو ان کی تعظیم کرنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کا درجہ رہا ہے یہ امام عبدالوہم شعرانی لکھ رہے ہیں امام عبدالوہم شعرانی لکھ رہے ہیں جھگڑا نہیں کرنا ان سے ان سے اقتلاف نہیں کرنا اداوت نہیں کرنا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے مو کالے ہوں گے کالے اور وہ کالے مو لے کر کے اٹھیں گے کالے مو کون لوگ ہوں گے حضور فرماتے جو میری اہلِ بیل سے دشمنی کریں گے ان کے مو قیامت میں کالے ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور امام عبدالوہم شعرانی فرماتے ہیں کہ جن سیدوں کی سیادت ثابت ان کے نصب ثابت نہیں ہے جو لوگ ان کے نصب میں تان کرتے ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کی علامت ہے اس لیے کہ دیکھ کر تو سب ہی جھکتے ہیں پین دیکھیں چھکنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کی علامت ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے موسیقی